بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیراعظم کے قریبی ساتھی جنگیر ترین آج کل احتساب کی ذات میں ہیں جنگیر ترین نے پنجاب اور مرکز میں حکومت بنوانے میں اہم کردار ادا کیا جنگیر ترین کی آج لہور عدالت میں پیشی تھی جنگیر ترین کے حمراہ بہت سے ایم این اے ایم پی اے بسات گئے لہور میں عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہیں جنگیر ترین نے کہا کہ مجھ پر بے بنیاد الدا مہد کے جا رہے ہیں مجھ پر ایک یا دو نہیں تین دن ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ایک سال سے نکوری چال رہی ہے میں خموش بیٹھا ہوں ملک کی اسی شکر ملو میں سے انہیں صرف جنگیر ترین ہی نظر آیا میرے اور میرے بیٹے کے اکانٹ منجبت کر دی گئے ہیں اکانٹ کیوں منجبت کیے اس سے کیا فیدہ ہو رہے اور یہ کون کر رہے پوچھتا ہوں آخر انتقامی کاربائی کیوں ہو رہی وجہ کیا ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خان صاحب سے دور کر دی ہے مجھے دور کرنے سے پی ٹی آئی کو زیادہ فیدہ نہیں ہوگا جو بھی یہ سب کر رہا ہے وقت آگیا انہیں بے نکاب کیا جائے آسفلی زرداری کے والے سے پوچھے گئے سوال پر ننگیر ترین نے کہا کہ پی ٹی آئی سے رہیں جدائیں نہیں ہوں دس سال سے پارٹی کا حصہ ہوں میں تو دوستہ دشمنی کے طرف کیوں تکیل رہے ہو میری وفاداری کا انتہان لیا جا رہا ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے اہم طریقہ انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں دوسری جانب ایف آئی ایف آئی ای بینکنگ کورڈ نے جنگیر ترین اولی ترین کی ضمانت میں دس اپرل تک تحصیح کر دی ہے عدالت پیشی کے دوران جنگیر ترین اولی ترین کمرہ بہت سے پی ٹی آئی کے ارکان ساتھ تھے معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جنگیر ترین کے حوالے سے میڈیا پر خبریں چال رہی ہیں کہ جنگیر ترین کی پیپل پارٹی کے ایک اہم رہنما سے ملاقات ہوئی ہے اور ایندہ چاندروند میں وہ آصف لی زرداری سے ملاقات کریں گے اگر وہ پیپل پارٹی میں شمولیت اکتیار کرتے ہیں تو عمران خان کی پنجاب اور مرکز حکومت ختم ہو جائے گی ہمارے نو چینل سا ٹی وی کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں